بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں فاسٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا لوگ بہت کنفیوز ہیں وارٹر فاسٹ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطبع ہے پانی چائے پی سکتے ہیں جب میں روزہ کہوں گا تو اس کو ڈرائی فاسٹ کہتے ہیں تو آج میں اس کے فائدے بتاؤں گا دونوں میں فرق واضح کروں گا آپ سلی سے سنیں اللہ تعالی نے پچاس جین رکھی ہیں ہمارے جسم میں جو ڈرائی فاسٹ جب آپ روزہ رکھتے ہیں روزہ کا مطبع ہے پانی نہ کھانا کچھ نہیں تو وہ کیا کیا فائدے پہنچاتی ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور یہ جو پروپگنڈا کیا جا رہا تھا کافی دنوں سے کہ یہ خاص کا یہ پانی ڈرگ جوس کمپنی ہے نا یہ ان کا پروپگنڈا ہے کہ ڈی ایڈیشن پانی کی کمی خطرناک ہے گردے فیل یہ وہ سب جھوٹ ہے کچھ نہیں ہے یہ بہت پروپگنڈا انہوں نے کیا جتنے یہ ہیں پیپسی کوک سارے یہ فاسٹ فوڈ والے یہ فری وہ آپ لیں فوڈ تو اس ساتھ یہ پیپسی جوس فری ہوتا ہے یہ ان کا پروپگنڈا ہے اور ایسا کوئی بات نہیں ہے اور میں آپ کو آج ثابت کرتا ہوں کافی ریسرچ آگئی ہے بھی اس کو پر کیوں کہ جیس صدی میں نیوٹیشن صدی میں فاسٹنگ کا رول فیفٹی پرسنٹ ہے بیماریوں کو فارٹی پرسنٹ ڈائیٹ ہے اور دس بیس پرسنٹ ایکسرسائز ہے یہ تین لفظ یاد رکھنا ہے اس لیے فاسٹنگ ایکسرسائز اور ڈائیٹ انہیں تینوں میں میں لیکچر بن رہا ہے سارے اگر آپ گروپ کریں گے تو تین گروپ ہوں گے یہ ایک سٹڈی کی گئی پرندوں کے اوپر تین گروپ بنائے گے پرندوں کے ان میں ایک گروپ کو پانی اور کھانا دونوں دیا گیا دوسرے گروپ کو کھانا نہیں دیا گیا صرف پانی دیا گیا وارٹر فاسٹ اور تیسے گروپ کو نہ کھانا دیا نہ پانی ڈرائی فاسٹ تو آپ ریزرٹ دیکھیں کہ جو ڈرائی فاسٹ گروپ تھا جو کچھ نہیں دیا ہے اس نے چھے گناہ زیادہ پانی بنایا یہ ایسی بات نہیں ہے ابھی آپ کو لگ رہی ہے یہ میں آپ کو ایک لیکچر ابھی میں بتاتا ہوں اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب فیٹ برن ہوگا اسی پرسنٹ چوراسی پرسنٹ وہ جو کربن سائٹ بنے گی اور سولہ پرسنٹ پانی بنے گا یہ آپ لیکچر ہے سارا یہ پانی بنت ہے یہ لیکچر ہے آپ سلی سے سن لیں جب بھی آپ فاسٹنگ کریں گے آپ لو کارپ ڈائیٹر اپنے سہری افتاری کی ہے اس کے بعد آپ کا فیٹ برن شروع ہو جائے گا دار دس گھنٹے بعد اور کیا ہوگا کہ کربن سائٹ سانس کے ذریعے نکل جائے گی جو پانی بنے گا وہ پشاب کے طرح نکل جائے گا جب پشاب نکلے گا تو گردے بھی بچ جائیں گے ڈیمیج بھی نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں آیا گا یہ ڈرائی فاسٹ کے فائدے ہیں اور تین گناہ زیادہ فائدے ہیں اس کے منصبت وارٹ فاسٹ کے تو ڈرائی فاسٹ میں پھر یاد رکھنا جسے روضہ جب بھی میں روضہ کہوں گا وہ ڈرائی فاسٹ ہوگا اس میں نہ آپ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں میں سب کو پتا ہے میں اور جو وارٹ فاسٹ ہوتا ہے اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں سبز کاوہ تی ساٹھ وارٹ بون براد بھی آج کل ہو گئتے ہیں جب آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں پھر آپ بون براد بھی پی سکتے ہیں کوئی کہتے ہیں مکھن بھی کھا سکتے ہیں بل پرو کافی بھی پی سکتے ہیں یہ سارا وارٹ فاسٹ ہے اس میں آپ لیکوڈ چیزیں لے سکتے ہیں تو بارہ گھنٹے جو ڈرائی فاسٹ ہے روضہ ہے آج کل تقیبن یہی ہے پانچ بجے پونے پانچ سباز آن ہوتی ہے ساڑھے پانچ کھلتا ہے تو چھتیس گھنٹے وارٹ فاسٹ کے لاب رہے ہیں تین گناہ زیادہ فائدہ ہے ڈرائی فاسٹ ہے اٹھارہ گھنٹے کریں گے تو چرون جا گھنٹے اور فیڈ برن تین ٹائم زیادہ ہوگا اس میں یہ اس کا ہے تین گناہ زیادہ فائدے ہیں ڈرائی فاسٹ کے جب آپ کمپیر کریں گے وارٹ فاسٹ سے تو صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لو کارپ ڈائیٹ کے ساتھ یہ یاد رکھنا ایکسرسائز فاسٹنگ لو کارپ ڈائیٹ کے ساتھ فائدہ دے گی نہیں تو دوسری کوئی فائدہ نہیں دے گی یاد رکھنا لو کارپ کریں کیٹو پہ جائیں کانوے جائیں ان تینوں میں سارے زندگی آپ نے رہنا ہے تو وارٹ فاسٹ دو تین ہفتے کر کے جب آپ فائد اڈاپٹیڈ ہو جائیں کٹوسیس ہو جائیں اس کی بڑی پچھانی ہوگی کہ آپ کی بھوک مر جائے گی بھوک ختم آجے گی سمجھے کیٹو آنے شروع ہوگی یہ ایک سب سے آسان ٹیسٹ ہے باقی ٹیسٹ کیٹوان وغیرہ تو چھوڑ دیں بھوک نہیں لگے گی آپ کو تو اس کا میکسم پینفیٹ ہوگا کہ اب آپ ڈائیٹ فاسٹ کریں دو تین ہفتے کر کے چار ہفتے کر کے ڈائیٹ فاسٹ کریں دوسرا طریقہ اس کے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے بارہ گھنٹے کروزہ رکھیں پھر دو تین دن کے بعد تیرہ گھنٹے کر دیں تیرہ گھنٹے کیا ہے کہ سہری ایک گھنٹہ پہلے کھانا شروع کر دیں پھر تین دن بعد بڑھاتے جائیں پندرہ سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے کا مطلب ہو کر رات بارہ ایک بجے آپ سہری کر لیں گیارہ بجے کر لیں اگر بیس گھنٹے کرنا ہے تو دس بجے کر لیں اور صبح سہری کو آزان سے دس من پہلے پانی پی لیں یا آپ کھاوہ پینا چاہتے ہیں تو پی لیں یہ اس طرح ڈرائی فاسٹ بڑھ جائے گی آٹوفیجی سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ اس کا یہ آسان طریقہ ہے ایسے ایک دم نہیں کرنا آپ نے پرابلم آ جائے گا تو اس وقت دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منڈے اور تھسڈے کو آپ ڈرائی فاسٹ کر لیں روزہ رکھ لیں باقی دنوں میں آپ وٹر فاسٹ کر لیں پانچ دن یا پھر آپ آخری ہفتہ جو ہے مہینے کا یا تیرہ چودہ پندرہ چاند کی جیسے ہماری سنت از روپا کیا کرتے تھے دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ ساری بیماریوں کے لیے لائف ٹائم کے لیے میں نے بتایا آپ کو پچھے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا ریورس کر لیں بعد ساری زندگی اس طرح گزاریں آگے پچھے کو جائے کوئی بات نہیں ہے تو فاسٹ توڑنے کے لیے سب سے بہتر یہی ہے یاد رکھیں کہ آپ نے شوگر کابرڈیر سنیفات کرنا لیمن سارٹ وٹر لے لیں بون برات لے لیں ایک کپ پانی لے لیں اس کے بعد ایک دو کباب کھالیں تھوڑا صلاحات کھالیں بٹر کھالیں اور اس کے ایک دو گھنٹے بعد پھر اپنا گوشت اور صلاحات کھالیں نماز پڑھ کے گھنٹے بعد واقع کر کے آگے یہ یہ بیس طریقہ ہے افطار کا اور صحیح کا کیا ہے کہ جتنا جلدی کر لیں تین چار گھنٹے لے لیں اس کے اندر آپ سارے کچھ آ سکتے ہیں آپ ادرک لسن پیاز وغیرہ جنجر ڈال کے کباب نہ لیں اس کے یہاں گوشت کھالیں مکھا تھوڑا لے لیں کوکناٹائی لے لیں ایک سیوری جنالی وائل ڈال لیں سلاح سبزی کو پر یہ سیری ہے آپ کی انڈے سے ہیں یا گوشت ہے یہی وہ کیٹو کارنور لو کارب ہے سلاحات آپ جتنا مرضی لے لیں اس میں تو یہ آپ جتنا جلدی کرتے جائیں گے یہ سیری ہوگی افتاری اس طرح ہوگی پھر اس کے لیے سب سے بہتر یہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا تینوں چیزوں کے لیے لو کارب کیٹو کارنور ڈائٹ دو تین ہفتے کر کے پھر آپ ڈرائی فاسٹ سٹارٹ کر لیں جیسے میں ہم بتایا ہے پھر آپ افتاری سے ایک دو گھنٹہ پہلے واگ کر لیں جیسے میں بتا تو ہلکی ہلکی واگ کر لیں یہ بیسٹ ٹائم ہے وہ پھر افتاری کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ جو ویٹ ڈیفٹنگ کرتے ہیں پھر افتاری کے بعد کریں گے آپ افتاری سے پہلے آپ ہلکی واگ کر سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں لگے گا فکر کے بات کوئی نہیں میں نے بتایا آپ کو فیٹ بن جو زیادہ ہوگا پانی بنے گا کوئی پریشر کسی قسم کا نہیں آئے گا اگر صحت مند گھر دیں تو تو یہ سارا اس کے اوپر ہے دوسرا فیدہ اس کا رہی ہے ہوگا کہ رپیر آٹو فیجی سٹارٹ ہو جائے گی کینسر سیل بیماری سب کھائی جائیں گی یہ ساری ریفرنس ہے بہت سٹڈی آر یہ اس کے اوپر کسی قسم کے فکر کی بات نہیں ہے سلی سے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدے ہوں گے اس کو لائف ٹیر بنا لیں یہ لیکچر ہیں یہ آپ سن لیں یہ میرے اور لیکچر بھی ہیں فاسٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل ہے آٹو فیجی فاسٹنگ کے بات سٹارٹ ہوتی ہے یاد رکھنا وہ رمضان ڈائٹ پلان ہے ہر سال آپ کو ڈائٹ پلان مل جائیں گے وہ آپ دیکھ لیں جا کے اور یہ آسان فرق سمجھ لیں دونوں میں اچھا جی اللہ حافظ